آپ نے ڈاکٹر فاروخ سلیم صاحب کی بات سنی آپ کا کیا خیال ہے کہ فلف اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس آفت سے بہتر طریقے سے نپٹا جا سکے ہاں منیزہ کچھ چیزیں انڈیا سے ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے ساری چیزیں نہیں لیکن کچھ چیزیں جو اس وقت جو متاثرین کی اندارت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہم پیسوں سے لے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کریں اور لوکل کرنسی میں ہمیں ٹریٹ کرنی چاہیے کیونکہ پھر کیا ہوا اس کے بارے میں اب جیسی ٹامٹر اور پیاس کے بہت بڑے ہیں جیسی لگا کی باروال آئی تھوڑا سا نکت ہے اسی فرانس کے پاس جا کے اسی فرانس سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ یہ بنائیں گے ریاست مدینہ جو عمران خان کا پیٹ پروجیکٹ ہے سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹس ویڈیو میں تو دوستو آپ انٹرون میں دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستانی میڈیا آپ بلویلا رہا ہے کہ جل سے جل کسی بھی طرح سے بارت کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کے بارت کو منع کر برات کے ساتھ ٹریٹ شروع کر لی جائے کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی جس طرح آئیم اپ کی پاکستان نے سلطے مانی تھی ان کے چلتے ہوئے پاکستان کو ہر چیز پر ٹیکس بڑھانا پڑا اور اسی کے بعد چلتے ہوئے آپ پاکستان میں جو کھانے پینے والی ساری ضرورت کی سبان ہے ان کا ریٹ کا باسمان چھو رہا ہے اور پاکستان میں پیاز اوٹوماٹر پانچ سو سے بھی زیادہ ریٹ روپے پرتی کلوں کی ساپ سے کروز کر چکے آپ پاکستان کو بارت کی آدھ آ رہی ہے اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے چکچہ کر رہا ہے کہ جیسے کوئی یوروپ پر پاکستان احسان کرتا ہو پاکستانی میڈیا کا کہنا یہی ہے کہ پہلے جب بارڈ آئی تھی تب پاکستان کی یوروپ نے جم کر مدد کی تھی اور پاکستان کو ہیلیکوپٹر تک بھی دیئے تھے لیکن پاکستانی نیتاؤں کا جو پیچھلا ریکورڈ رہا ہے جب کبھی بھی کوئی براکرتی کا پتہ آئی ہے اس کا کوئی بھی بھرن بھی لاؤ اس کو چاہے پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کے نیتا لوگ انہوں نے جم کر اپنے خجانے بھرے لیکن ان لوگوں تک کوئی بھی کسی بھی طرح کی مدد نہیں پہنچائی اور دنیا بھر میں آپ پاکستانی آرمی اور پاکستان کے نیتا بروسہ کو چکے اور اب پاکستان کی کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے تو پاکستانی میڈیا دیکھیں کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوروپ کے لوگوں کے بچوں کو بھی ہم نے کپڑے دی ہے لیکن اب کپڑے دینے والے لوگوں کے سر پر چھت بھی نہیں ہے ان کا اب یوروپ کوئی مدد نہیں کر رہی ہے تو دیکھیں کس طرح اس پاکستان کو آج بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان نے یوروپ پر کافی بڑا کوئی آسان کیا ہو لیکن آج ان کی مدد نہیں کر رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں کافی اچھی چچا کی گئی ہے اور لاشت میں میں در گو رہا ہوا رہا ہے کہ بھی ایک ویڈیو خلیپ ہے تو دوستو ویڈیو کو لاشت تک در دیکھیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلی ایت کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اشد ضرورت ہے فارق سلیم صاحب کیا وجہ ہے کہ دنیا نے اس قسم کا رسپونس نہیں دیا کیا ایک فٹیغ ہے دنیا کی طرف سے کیا وجہ ہے چونکہ پچھلی دفعہ آپ نے بتایا کہ کافی رسپونس آیا تھا امداد بھی آئی تھی جس طرح میں نے کہا کہ ہیلی کافٹرز بھی امریکہ نے بھیجے تھے اس پار کیوں نے اس قسم کا رسپونس آ رہا دو یا تین بڑی 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 بات سامنے آتی ہیں ایک کو جس کا آپ نے دیکھر کیا کہ دونر فٹیغ لگتی ہے کہ جو مالدار ممالک ہیں جو دونیشنز دیتے ہیں وہ شاید پاکستان سے کچھ فٹیغ لگ رہے ہیں کچھ تنگ آئے ہوئے لگ رہے ہیں کہ بار بار ہمیں پاس پاکستان کی مدد کرنا پڑتی ہے پھر ایک جتنے مالدار لوگ ممالک اس وقت ہیں ان کا فوکس بڑا یوکرین کے اوپر ہے پاکستان کی اوپر اتنا فوکس نہیں ہے جتنا شاید ہونا چاہیے اور تیسرا بڑا ایشو عموماً جو جونرل بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شبابیت کا ان کو ایک بہت بڑا خدشہ رہتا ہے جس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے مدد میل بھی جائے تو کیا وہ سلاح وزتکان تک پہنچ پائے گی یا راستے میں کوئی خرد پرد ہو جائے گی تو یہ دو یا تین بڑی وجوہات ہیں لیکن دوسری چیز آپ دیکھئے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو ہماری تو سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر ہماری جتنی بھی سیاست کی عادت ہے وہ تو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کون بنے گا ہے چیف آف آرمی سٹاف کون بنے گا ہے نہیں بالکل آپ نے دروست کام یہ بات بھی دروست ہے اور جس رہا کہ فیصل صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس قسم کا جذبہ نظر نہیں آرہا جو دوہزار پانچ یا دوہزار دس میں نظر آیا تھا فیصل صاحب آخر میں آپ نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات سنی آپ کا کیا خیال ہے کہ فلف اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس آفت سے بہتر طریقے سے نٹھا جا سکے کچھ چیزیں ہاں منیزہ کچھ چیزیں انڈیا سے ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے ساری چیزیں نہیں لیکن کچھ چیزیں جو اس وقت جو متاثرین کی انداد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہم پیسوں سے لے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کریں اور لوکل کرنسی میں ہمیں ٹریٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور انفورچنیٹلی ہمیں دنیا نے ساتھ نہیں دیا ہم اس بڑی تباہی کے اندر دنیا کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں ہم وکٹم جو ہے وہ اس وقت دنیا کی جو جو کلائمیٹ چینجز کی جو امیشنز ہیں جس کی وجہ سے امیشنز ہیں اس میں ہمارا شیر بہت کم ہے میس مینجمنٹ اپنی جگہ ہے بہت ساری وجوہاتیں لیکن سب سے بڑی وجوہات کلائمیٹ چینج کی یہ ہے اور کی ہی ہے اور اس کی وجہ سے آج میں آپ کو بتاؤں جو کسان یہ جو یہ سارا کورٹن گروئنگ ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جو پچھلے چار پانچ دھائیوں سے یورپ کو کپڑے پہناتا رہا ہے ہمارے 90% جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ یورپ میں جاتی ہے بلکل بلکل اور آج یورپ کے لوگ یورپ کے بچے یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کورٹن گرو کر کے ان کو کپڑے پہنائے ہیں آج وہ چھتوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں مر رہے ہیں بری حالت میں ہیں ان کی ساری فصلے برباد ہو گئی ہیں اور یورپ ان کی کچھ بھی مدد بھی نہیں کر رہا ہمیں بہت ہی افسوس اور دھگ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یورپ کا یہ رویہ دیکھ کے کہ ہمیں انہوں نے اس حالت میں چھوڑ دیا ہے یہ وہ کسان ہیں جنہوں نے ان کو ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کو پچھلی چار پانچ سال چار پانچ دھائیوں سے ان کو سرف کیا ہے اور ان کے سرف ہونے کا نتیزہ ان کو یہ مل رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے جو ایک تصویر کھینچی ہے وہ بہت خوفناک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات اور گھمبیر ہوتے جائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر فروض سلیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا گہر اسلام ہے کہ تمہارے لئے بھی گہر اسلام ہے پھر تم کیوں آ رہے ہو ٹی وی پہ تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں اب دوستوں جب تک ہم پاکستان کی آرتی نہ اتاریں تو کوئی ویڈیو تو ہمارا کمپلیٹ ہوتا نہیں تو انڈ میں میں پاکستان سے ختم کروں گا اچھا یہ جو پاکستان کے پرائی منسٹر شہباز شریف یہ چلے گئے یو این جی ہے اور جنرل اسیمبلی کی جو میٹنگ ہوتی یونائیٹڈ نیشنز وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ یہ ملے ایمینویل میکرون سے جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایز یو جول انہوں نے گانا گایا شہباز شریف نے میکرون کے سامنے کہ جناب علی پورا ملک ڈوب گیا ہے تو کچھ خجور کا ویستہ کی جائے تو انہوں نے بلے ہاں ٹھیک ہم خجور کی ویستہ کرتے ہیں ہمارے پر خجوری خجور ہیں کیا دکھتا ہے تو ان لوگوں نے بولا کہ فرانس کے ساتھ ملکے ریکنسٹرکشن آف پاکستان کا ایک پلان بنایا جائے گا اچھی بات ہے جو عام آدمی ہیں پاکستانی میں اس کے خلاف نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ وکٹم ہے اور مجھے اس کے خلاف کچھ نہیں بولنا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک فراد دیکھیں کتنا بڑا پاکستانی کر رہے ہیں یہی فرانس تھا جس کے لیے سر تنسو جدہ سر تنسو جدہ بات چلے وہ گستخانہ کھاکے جو تھے پروفیٹ محمد کے بارے میں وہ فرانس نے جب سپورٹ کر رہا تھا کہ یہاں سے ایمبیزڈر نکال دو تھائنی ایمبیزڈر اسی کو نون ایگزسٹنٹ ایمبیزڈر کو نکال دو فرانس سے سب کچھ تعلقات توڑ دو اور مطلب فرانس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے لاہور میں بسیں جل رہی ہیں آگ لگ رہی ہے تحریک لبیک آپ نے دیکھا ہوگا وہ پرانے ایمیجز اگر ملتے ہیں تو تو آگ لگ رہی ہے لبیک والوں نے پورا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکل حال خراب کر رکھا ہے پاکستان کا فرانس کے خلاف کہ یہ رسول کے وستاق ہیں اور ان کو مارو یہاں سے نکالو اور فرانس کے ساتھ سارے اپنے سنبندھ توڑ دو اور عمران خان نے بھی یہی بولا اور یہ شہباز شریف کی پارٹی نے بھی ایسی گنگن کر کے عادت دبے مو سے یہی بات بولی یار مجھے ایک بات سمجھ بنی آتی اب یہ شہباز شریف اس کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مدد کرو یہی میکرون تھا اس وقت جب وہ خاکوں کی بات ہوئی تھی وہ اس تکانہ خاکے جو تھے یہی میکرون تھا میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یار تمہارا اسلام اتنا ہی مضبوط ہے ٹاماتر کا بھاؤ سو روپے سے پانچ سو روپے ہوا تم سب بھول گئے فرانس نے کیا کراتا سب بھول گئے اور تم نے بولا چلو یار بعد میں پھر سے ہائے ہائے کر لیں گے ابھی پیسہ پاکڑ لکھتے ہیں ان سے اسی لیے میں جو سرکار ہے پاکستان کی میں اس کی عزت نہیں کرتا میں اس لیے عزت نہیں کرتا جو ان کو پیسہ دیتا ہے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں میں بھی شکڑ کچھ ہی سمیں پہلے لاہور میں آگ لگ رہی تھی کچھ ہی سمیں پہلے پورا پاکستانی سٹیٹ آگ ببولہ ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے ایسا بول دیا اور کس طریقے سے آپ نے سپورٹ کر دیا وہ چالی ہیبڈو کے جو کارٹونز تھے جس کے پیچھے چالی ہیبڈو والوں وہ کچھ ریڈکل اسلامیز گئے تھے اور ان کے آفس میں دس بارہ لوگوں کو مار دیا تھا یہ سب ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ زبردست پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے کچھ ایک ڈڑ دو سال پہلے کی بات ہے پھر کیا ہوا اس کے بارے میں اب جیسی ٹاماتر اور پیاس کے بہاو بڑے ہیں جیسی لگا کی بار بار آئی تھوڑا سا دکت ہے اسی فرانس کے پاس جا کے اسی فرانس سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ بنائیں گے ریاست مدینہ جو عمران خان کا پیٹ پروجیکٹ ہے مطلب کیسے انسان پلٹی کھاتا ہے مذہب جیسی چیز کو لے کے استعمال کرتا ہے پلٹی کھا لیتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ وہاں پہ دکھ رہا ہے اس کو اس وقت شورٹ ٹام فائدہ اس نے بولا چلو یہاں سے پیسے مل جائیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں فائدہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میجر صاحب آپ اتھنی کڑوی بات کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ فلرڈ آ رکھیں اگر فرانس مدد کر دے اور گریب پاکستانی کی مدد ہو جائے تو کیا برا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب ایک بات بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے فرانس جو پیسے دے گا وہ گریبوں کے پاس جائے گا عمران خان نے بولا تھا میں نے ٹیلی تھان میں پتہ نہیں پانچ ارب دس ارب کتنے روپے میں نے اکھٹا کر لی عمران خان نے بولا تھا پچھلی ہفتے وہ کہاں ہیں پیسے وہ پیسے ہیں کہاں پہ جو چائنا نے ان کو ٹینٹ دیئے تھے وہ تو انہوں نے بلیک مارکٹ میں بیج دیئے پچھلی بار جب بھوکم پایا تھا پاکستان میں اردکوئے کایا تھا اس کے پیسے کھاں گے ان سے پوچھئے نظر آ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو میکرون سے پیسے آئیں گے کیا یہ پاکستان کے گریب عوام جو بھوک سے وہ بچہ بلک رہا ہے جس کے ماں باپ کو تیز بکھا رہے ہیں چھوٹے بچے کو یہ نہیں پتا میں کہاں لے جاؤں ماں باپ کو جو کھڑا ہے وہاں پہ اتنے چھاتی تک پانی میں اس کے پاس کچھ جائے گا یہ خود کھا جائیں گے پیسے میں بتا رہا ہوں یہ لوگ پیسے خود کھا جائیں گے یہ ان کا ریکارڈ ہے اور اگر میں جھوٹ بات بول رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائی بین آئیں کمنٹس میں بولیں کہ میجر تم جھوٹ بول رہے ہو اور اتنے پیسے عمران خان نے پہنچائے ہیں وہ اس سے پوچھو ہے کہاں ہو پیسے پانچ ارہ دس ارہ بارہ ارہ پند ارہ پتہ نہیں کون کون سی سٹوری اس نے سنائی اتنے روپے ہیں نوٹ ڈالرز نوٹ ڈالرز روپیز پاکستانی روپیز وہ کس طریقے سے بانٹے کیا پلان ہے ان کا کب بانٹنے کا ارادہ ہے کیا تب بانٹ ہوگے جب فلڈ بلکل ختم ہو جائے کہاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بر کر کیوں نہیں جاتے یہ گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں کام کر رہے یہ تو یہ ناچنے میں لگے ہیں یہ ان کے جلسے ہی ختم نہیں ہو رہے وہ ڈی جے برٹ گانا چلاتا ہے یہ ناچتے ہیں بنے گا نیا پاکستان آئے گا عمران باہیات کے سامن کا گانا اس پر لوگ ان کو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے ان کا ملک ڈوبا ہوا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ اخلاق ہے ٹھیک ہے اور نہ خود کی ملک کی عزت کا جس کے خلاف یہ لوگ بسیں جلا رہے تھے بلڈنگوں میں آگ لگائی تھی انہوں نے حلہ کر دیا تھا پاکستانی ہونے کہ اب تو بس کھائی جائیں گے بس فرانس کو بس یا بم ہی مار دیں گے نیوکلئر بم اس کے اوپر اور لوگوں نے بول دیا تھا کہ نبی نبی پاک کے ان کی عزت کے اوپر تو ہمارے بچے قربان یہ سب آپ یہ ڈائلوگ ہیں آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب میں کہ ان کی عزت کے اوپر ہمارے بچے قربان اور ہمارے بچوں کے بچے قربان اور ان کے بھی بچے آنے والے بچے بھی قربان یہ نوانا سب ڈائلوگ مارے آج انہی سے پیسہ لے رہے ہیں فرانس سے تو بھائی صاحب this is the moral character of the government of پاکستان اور سب کا moral character عمران کھان ہوتا وہ بھی یہی کام کرتا وہ تو پروفیشنل اس چیز میں یوٹن یوٹن لیا اور یہاں پہ کٹو رہا یوٹن کٹو رہا this is the character of the various governments of پاکستان میں عام پاکستانی کو نہیں بول رہا میں سرکاروں کو بول رہا ہوں تو یہ میرے لئے بڑا سرپریزن تھا فرز آج کا ویڈیو یہی پہ ختم ہوتا ہے دوستو میں جلد آنگا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس تب تک کے لئے جہند اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئے کریں تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا بے ایک طرح سے دوسرے دیسوں سے بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہاں بھی دمکی کے ساتھ یہ ہے نظریہ پاکستانیوں کو یہ ہے لیکن آپ دنیا بر میں پاکستانی آرمی اور پاکستان کے نیتا لوگوں کی ساری دنیا حقیقت جانتی ہے جس طرح گریب ایسا ہے لوگوں کے نام پر انہوں نے بھیک مانگ کر اپنے کھڑانے برے ہیں اور جب ہر پاکستانی چاہے چینل ہو چاہے پاکستان کے بولٹک چین ہو ہر کوئی ویدیسوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے گریب ہوا وہیں پر بلولاتی ہوئی آج بھی ایک دوسرے سے بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دوستو پاکستان میں آنے والے دنوں میں کافی حالات بچ سے بطر ہونے والے ہیں سری لنکا سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے تو دوستو ہم آپ کے لئے پاکستانی میڈیا کے ایک سے لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندے مات رہو